شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ مبادی قوائد اور زوابط کا جاننا ضروری ہے جنہیں اصول قرآن یا اصول تفسیر یا اصولِ یا استلاحات القرآن کہا جاتا ہے مفسرین کی اپنی اپنی استلاحات ہوتی ہیں اور اس کے اندر کوئی تناقض کوئی جھگڑا نہیں ہے جو اپنی استلاح کا جو نام رکھنا چاہے قرآن کریم کو سمجھنا ان قوائد اور زوابط پر یہ آیت پر موقوف ہے قرآن کریم کے قوائد قرآن کریم کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے نمبر ایک مفردات اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مفرد الفاظ جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں آیا وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوئے ہیں یا مجازی میں نمبر دو قرآن مجید کے مقاصد کو سمجھنا اور پہچاننا نمبر تین قصص اور امثال یعنی اس واقعہ قصہ کو لانے کے اغراض اور مقاصد کیا ہیں اس مثال کو ذکر کرنے کے اغراض اور مقاصد کیا ہے آپ جب بھی کوئی فن شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ چیزیں ضرور جانتے ہیں اس کی تعریف موضوع غرض و غائد ہم چونکہ قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کا تو پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن کریم کی تعریف کیا ہے صاحبِ نورُ الانوار اور امام سرخصی نے اپنی کتاب اصولِ سرخصی کے اندر جو تعریف ذکر کی ہے قرآن کریم کی وہ ہے الكتاب هو القرآن المنزل على الرسول هو القرآن المنزل على الرسول المکتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواتراً بلا شبحت مانا کیا ہے اس کا کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اور جو مساحف یعنی ان گتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک تواتر کے ساتھ منقول ہے نقلاً متواتراً بلا شبحت بغیر کسی شک اور شبے کے لیکن میرے استاد تعریف یوں کرتے ہیں قرآن کریم کی کتاب عربی لا ریب فیه انزلہ اللہ علیہ محمد بوحی جلی علمن قول علینا نقلاً متواتراً بلا شبحت المکتوب فی المصاحف کتاب عربی لا ریب فیه یہ عربی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے انزلہ اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے بوحی جلی وحی جلی کے ساتھ وحی جلی کا اس لیے کہا کہ وحی خفی جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے نبی کو بھیجی جاتی ہے لیکن وہ قرآن نہیں وہ حدیث ہوتی ہے المنقول علینا نقلاً متواتراً اور یہ قرآن ہم تک منقول ہے متواتراً بغیر کسی شک اور شبے کی اور یہ مساحف میں لکھا جا چکا ہے اب یہ جو تعریف قرآن کریم کی آپ نے لکھی اور سنی یہ تعریف قرآن خود مختلف مقامات پہ کرتا ہے مثلاً سورہ بقرآن کی آپ آیت نمبر دو دیکھیں ذالک الكتاب لا ریب فی ذالک الكتاب لا ریب فی یہ کتاب ہے لا ریب فی کوئی شک نہیں اس میں تو کتاب کا لفظ بھی آ گیا لا ریب فی جو تعریف میں گزرا ہے اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر ایک سو پچپن سورہ انعام آیت نمبر ایک سو پچپن وَحَذَا كِتَابٌ عَنْزَلْنَاهُمْ مُبَارَكٌ یہ کتاب ہے انزلنا ہو ہم نے نازل کیا اس کو مُبَارَكٌ بَا بَرَكَتْ ہے سورہ انعام آٹھوں پارہ آیت ایک سو پچپن اسی طرح سورتِ سجدہ سورتِ سجدہ آیت نمبر دو تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ یہ سورہ لقمان کی آیت میں نے پڑھی سورہ سجدہ کی آیت یہ ہے تَنزِيلُ الْكِتَابِ الْلَا رَيْبَ فِيهِ بِرْرَبِّ الْعَالَمِينَ وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے دونوں آیتیں سورہ سجدہ آیت نمبر دو آیت صفحہ یہ پارہ نمبر اکیس تَنزِيلُ الْكِتَابِ الْلَا رَيْبَ فِيهِ مِرْرَبِّ الْعَالَمِينَ اتارنا کتاب کا اتاری گئے یہ کتاب لَا رَيْبَ فِيهِ مِرْرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ کی طرف سے ہے یعنی رَبُّ الْعَالَمِينَ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں سورہ عباسہ آیت نمبر گیارہ سے چودہ تک تیسوں پارہ سورتِ عباسہ فرمائے کَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَا فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَحَّرَا بِعَيْدِ سَفَرَا كِرَامٍ بَرَرَا کَلَّا هَرْجِزْ نَئِ پکی بات ہے کہ یہ قرآن نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَا پس جو چاہے نصیحت حاصل کرے جو چاہے اس کو یاد کرلے فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مُكَرَّمْ بَعِزَّتِ صحیفوں کے اندر ہے یعنی باعزت اوراق کے اندر لکھا ہوا ہے مَرْفُوعَةٍ جو اوراق صحیفے بُلَند و بَالَا ہیں مُطَحَرَةٍ پَاکِزَا ہیں دِعَيْدِ سَفَرَا ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں كِرَامٍ بَرَرَا جو عزت والے ہیں برَرَا نِئے کے ہیں یعنی فرشتے تو قرآنِ کریم کی تعریف یہاں خود قرآنِ کریم نے کی ہے اور بھی بہت ساری آیات ہیں اس قسم کی آیات جہاں قرآنِ کریم کی آپ کو ملیں گی تو آپ درس کے دوران یہ سمجھ جائیں گے کہ ان آیات میں قرآنِ کریم کی کیا ذکر کی جاری ہے تعریف کی یہ کیسی کتاب ہے دوسری بات ہے قرآنِ کریم کے اسماء اسماء القرآنِ کریم اللہ ما جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر تقریباً پچاس کے لگ بگ قرآنِ کریم کے اسماء ذکر کیے ہیں اور حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ میرے شیخ کے والد صاحب نے ساڑھ سے زیادہ نام ذکر کیے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ قرآنِ کریم کے جتنی بھی نام ہیں یہ سارے مشتقات ہیں مشتق ہیں ایک اسم مشتق ہوتا ہے اور ایک اسم جامد ہوتا ہے اسم جامد وہ کسی سے نکلا ہوا بنا ہوا نہیں ہوتا اور اسم مشتق وہ دوسرے سے نکلا ہوتا ہے اور مشتق کے بارے میں حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مشتق اسم مشتق جو ذات معل وصف پہ دلالت کرتا ہے ذات معل وصف جب اسمہ قرآن جو ہیں یہ مشتقات ہیں اور اسم مشتق ذات معل وصف پہ دلالت کرتا ہے تو قائدہ ہے کسرت الاسمائی تدلو على کسرت السفات کسرت الاسمائی تدلو على کسرت السفات کسرت اسمائی کسرت السفات پر دلالت کرتے ہیں جس طرح دوسرا قائدہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسرت الاسمائی تدلو على شرف المسماء یہ بھی قائدہ ہے یہ دونوں قائدے ہیں ایک قائدہ کسرت الاسمائی تدلو على شرف المسماء اور دوسرا کہ جس کے نام زیادہ اس کی شرافت اور عظمت زیادہ اور دوسرا قائدہ کہ کسرت اسمائی دلالت کرتے ہیں کسرت سفات پر تو یہ قرآن کی جو ساٹھ سے زائد نام ہیں سٹھ سٹھ ستہ سٹھ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں یا اڑھ سٹھ نام ہیں یہ مختلف سفات پر دلالت کرتے ہیں تو ہر اسم ایک الگ سفت پر دلالت کرتا ہے جس طرح کہ ایک آدمی آئے اور آپ کہیں کہ یہ عالم بھی ہیں مفتی رجل عالم مفتی داکٹر بھی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عالم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے پڑا ہے علم حاصل کیا ہے قاری اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا قاری بھی ہے مفتی اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ مفتی اس کے افتا کے کورس پر دلالت کرتا ہے اس نے افتا بھی کیا ہے داکٹر اس لیے کہ اس نے پی ایج ڈی بھی کر رکھی ہے تو ہر نام الگ سفت پر دلالت کرتا ہے تو قرآن کے اتنے نام ہیں تو یہ قرآن کے اوصاف پر دلالت کرتے ہیں رات کو میں ایک سوچتے ہوئے ایک عجیب سی بات ذہن میں آئی کہ قرآن کریم یہ اللہ کی ایک صفت ہے صفت کلام قرآن اللہ کا کیا ہے کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے تو قرآن اللہ کی صفت ہے تو جس ذات کی ایک صفت کے ساٹھ سے زیادہ نام ہوں جس ذات کی ایک صفت کے ساٹھ سے زیادہ نام ہوں اور وہ ایک سمندر ہو تو اس ہستی کی اپنی ذات کتنی اونچی ہوگی جس کی ایک صفت میں یہ کمال ہے تو اس کی ذات میں کتنا بڑا کمال ہوگا آئیے قرآن کریم کے اسمہ پڑھتے ہیں قرآن کا ایک نام ہے قرآن سورہ بقرآن آیت رمضان کا مہینہ یہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا سورہ بقرآن آیت ایک سو پچاسی تو اسم قرآن کا کیا نام ہے القرآن اب قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں اسم علماء کرام کی اس لفظ قرآن کے اندر دو رائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ قرآن یہ قرآن یا قرونوں سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے ملنا ملانا امام شافی رہے محلہ کی بھی یہی رائے کہ یہ قرآن یا قرونوں سے ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے قرآن نہیں کہتے کیا قرآن جس طرح ہماری عام بولی میں بھی اکثر لوگ کیا کہتے ہیں قرآن وہ فرماتے ہیں یہ قرآن یا قرآنوں سے قرآن ہے تو چونکہ قرآن بمانے مقرونوں کے چونکہ مقرون کا معنی ہوتا ہے ملایا ہوا اس کی آیتیں اس کے رکو رکو پارہ پارے سے ملا ہوا ہے مربوط ہے دیگر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن یا قرآنوں سے ہے محمود قرآنہ نہیں قرآن یا قرآنوں سے ہے قرآن یا قرآن قرآن اور یہ رائے زیادہ بہتر اس لیمی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حمزہ کے ساتھ ہوا ہے قرآن استعمال ہوا ہے انہو لقرآن کریم اب قرآن یا قرآن سے ہو تو بمانے مقرون کے ہوگا مقرون مقرون وہ کتاب جس کو پڑھا گیا ہے تو اس کی قرآن اللہ نے بھی کی جبریل نے بھی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی اور آج تک امت کرتی چلی جا رہی ہے قرآن کریم کا دوسرا نام ہے سورة واقعہ آیت نمبر ستتر سورة الواقعہ آیت نمبر ستتر انہو لقرآن کریم انہو لقرآن کریم بلا شک یہ قرآن عزت والا ہے تو قرآن کا ایک نام کیا ذکر کیا ہے قرآن بہت عزت والا ہے اور جو اس کی عزت کرتا ہے وہ بھی عزت والا بن جاتا ہے قرآن کا ایک نام ہے کتاب الکتاب سورة بقرآن آیت نمبر دو الیف لام من ذالک الکتاب یہ ہے کامل کتاب الکتاب الیف لام لگایا کہ بھئی کتاب کہلوانے کے لائق یہی ہے جو کامل درجہ ہے قرآن کریم کا ایک نام ہے بشرا کیا نام ہے سورة بقرآن آیت نمبر ستانوے دیکھئے ذرا میں آیت پوری پڑھتا ہوں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَىٰ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِعِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَئِهِ وَهُدًا وَبُشْرًا کہہ دیجئے مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَىٰ جو کوئی ہو جو دشمن جبریل کا پس بے شک جبریل نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے مُصدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَئِهِ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں وَهُدًا اور ہدایت ہے وَبُشْرًا اور قرآن کیا ہے بُشْرًا خوشخبری ہے بشارت ہے تو چونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے اپنے نیک بندوں متقین بندوں مومنین بندوں کو مختلف طریقوں سے بشارتیں بھی دیتا ہے تو اس کا نام ہی بشرا ہے اور قرآن کریم کا ایک نام ہے علم علم العلم قرآن کا نام کیا ہے اللہ سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو بیس آیت کی درمیان سے میں پڑھتا ہوں وَلَئِنِ اتَّبَاتَ اَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَئِنِ اتَّبَاتَ اَحْوَاءَهُمْ اگر میرے پیغمبر آپ نے ان لوگوں کے خواہشات کی پیروی کی بعد اللہ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو العلم سے مراد کیا ہے یعنی قرآن کے آنے کے بعد بھی اگر آپ یہود کی پیروی کریں گے تو سن لیجئے مَالَكَ مِنَ اللَّهِمْ وَلِيُّنْ وَلَا نَصِيرٌ نہیں ہوگا آپ کے لئے اللہ کے عذاب سے کوئی وَلِيُّنْ بَچَانَهُمْ وَلَا نَصِيرٌ اور نہ ہی کوئی مددگار کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا تو قرآن کا ایک نام کیا ہوا جی العلم اسی طرح قرآن کریم کا ایک نام ہے عروت الوسقا سورہ بقرہ آیت نمبر ہے دو سو چھپن دو سو چھپن عروت الوسقا کا معنی ہوتا ہے مضبوط کڑا میں آیت پڑھتا ہوں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَاءَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ جو غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرے گا وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ کی توحید پر ایمان لائے گا فَقَدْ اسْتَمْسَكَا تو تحقیق اس نے تھام لیا بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَاءَ مضبوط کڑا یعنی جو اللہ پر ایمان لے آیا اور غیر اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا اس نے مضبوط کڑا یعنی قرآن کریم تھام لیا ہے یہ ایسا مضبوط کڑا ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے قرآن کریم کا ایک نام ہے حق سورة آل عمران آیت نمبر باسٹھ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَسَصُ الْحَقُ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَسَصُ الْحَقُ بے شک البتہ یہ قرآن حق بیان ہے قَسَصُ الْحَقُ آیت نمبر ہے باسٹھ سورة آل عمران یہ قرآن حق بیان ہے قرآن کا ایک نام کیا ہوا الْحَقُ اور قرآن کریم کا ایک نام ہے حَبْلُ اللَّهُ اللَّهُ کی رَسِي اور یہ آیت تو تقریباً میرے خیال سے تمام سیاسیوں کو آتی ہے میں نے جتنے سیاسیوں کے جلسے سنے ہیں تو جو نہیں تو آ کے سٹیج پہ کھڑا تو وَا تَسِمُوا بِحَوْلِ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفَرَّبُوا نہ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں نہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ حَبْلُ اللَّهُ اپنے آپ کو کہتے ہیں سارے مجھ پہ متفق ہو جاؤ سورة آل عمران آیت ایک سو تین سورة آل عمران آیت نمبر ایک سو تین وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا قرآن ہوگا اور عجیب بات دوستو کہ قرآن کو رسی اس لیے کہا کہ جس طرح آپ جانتے ہیں ایک بندہ گہرائی میں گر جائے کوئیں کے اندر یا کسی گہرے کھڑے میں گر جائے تو اس کو کیسے نکالا جاتا ہے رسی پھینکی جاتی ہے جب وہ رسی کو پکڑتا ہے تو اس گہرائی سے نکل آتا ہے اللہ فرماتے ہیں شیرک اور کفر اور زلالت اور گمرائیوں کی ان کھائیوں سے اگر نکلنا ہے تو اللہ کی طرف سے رسی قرآن لٹک رہی ہے اس رسی کو تھام لو بچ جاؤ گے اور یہ بھی ساتھ نہیں کہا کہ وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے اندر کے سر مولوی اس کو تھامے رکھیں جمیعہ جمیعہ کا ایک مطلب ہے کہ سارے اس کو تھامیں گے سب کوئی قید نہیں لگائی اور جمیعہ کہ جب اس کو تھامو گے تو جمع بھی ہو جاؤ گے یعنی تمہاری اجتماعیت بھی اسی کی مرہون منت ہوگی قرآنِ کریم کا ایک نام ہے بیان سورة آلِ امران آیت ایک سو اٹھتیس بیان لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بیان کرتے ہیں بڑا اچھا بیان کرتے ہیں کیا بیان کرتے ہیں یہ کہانیوں پہ کہانیاں سنا رہے ہیں خرافات سنا رہے ہیں بڑا اچھا بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اگر بیان ہے تو وہ کیا ہے قرآن ہے آپ کا بیان بھی قرآن ہی سے ہونا چاہیے سورہ آلِ امران آیت ایک سو اٹھتیس فرمایا ہازا بیان لنناس ہازا بیان لنناس یہ قرآن بیان ہے لنناس کھلا بیان ہے لوگوں کے لیے لنناس کسی ایک طبقے کے لیے نہیں سب کے لیے ہے قرآن کریم کا ایک نام ہے منادی آواز دینے والا یہی آلِ امران آیت نمبر ایک سو ترانوے قرآن منادی ہے آواز دینے والا ہے کیسے رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ یُنَادِي لِلْا ایمان اِنَّنَا سَمِعْنَا بے شک یقیناً ہم نے سنا منادیاً ایک ندا کرنے والے کو جو ندا کر رہا تھا لِلْا ایمان ایمان کے لیے کہ ایمان لے آؤ آئن آمینو بے ربکم یہ کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر فآمنا پس ہم ایمان لے آئے تو مفسرین یہاں دو باتیں ذکر کرتے ہیں ایک کہتے ہیں کہ منادیاً سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ منادیاً سے قرآن ہے جو قرآن کی اب بھی ندا ہے اس دور میں بھی جو ندا لگ رہی تو کون لگا رہا ہے آؤ قرآن ایمان لاؤ تو قرآن منادی ہے ایک نام قرآن کا ہے نور روشنی سورہ نسان آیت ایک سو چورتر یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم البتہ تحقیق آ چکی تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے تمہاری طرف نور مُبِين اتارا نور واضح تو قرآن کو نور کیوں کہا اس لیے کہ جس طرح نور روشنی کے بغیر راستہ نظر نہیں آتا اسی طرح کفر اور شرک کے ظلمات میں بھی قرآن کی روشنی کے بغیر ہدایت کا راستہ نظر نہیں آسکتا حلال و حرام کی پہچان قرآن کرواتا ہے یہ روشنی ہے یہ بتلاتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ روشنی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا رنگ کلیجی ہے اس کا رنگ زرد ہے یہ سفید ہے اگر یہ روشنی نہ ہو تو آپ کے لئے کیا پتا چل سکتا ہے کہ بھئی آپ کے لئے تو سفید بھی سفید ہے اور سیاہ بھی سیاہ ہے اور ساری دنیا ہی کالی کالی ہے لیکن جب یہ روشنی آئے گی تو آپ کو فرق معلوم ہوگا قرآن نور ہے اور قرآن کا ایک نام ہے محی من نیگران نیگبان سورہ مائدہ آیت اٹھتالیس وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ اور نازل کی اتاری ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی اِلَيْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ اپنے سے پہلی کتابوں کی مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ اور نیگبان ہے ان پر پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان پر نیگبان بھی ہے اب نیگبان کا مطلب کیا ہے ان کے اوپر عربی کا ایک محاورہ ہے جب چڑیاں یا مرغی بچوں پہ ایسے پر بچھا لیتی ہے اور ان کو پروں کے اندر چھپا دیتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہائے مانت تیر پرندے نے اپنے سارے بچوں چوزوں کو پروں کے نیچے کر لیا کوئی چوزہ جب باہر سر نکالتا ہے تو چونچ مار کے اسے بھی اندر کر دیتی ہے کبھی مرغی کا نظارہ کرنا موہی منان قرآن تمام کتابوں کی اوپر ایسے نیگران ہے کانٹرول کرنے والا ہے جدر جدر بھی کہیں تحریف ہوئی ہے قرآن نے نشاندی کی ہے ادھر کی ہے یہ غلط ہے کوئی بھی کتاب حق سے تجاوز کرے گی تو اس کی نشاندی قرآن کرتا ہے قرآن کریم کا ایک نام ہے سراتِ مستقیم سورتِ انعام آیت 153 میں فرمایا وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا سورِ انعام آیت 153 اور بے شک یقیناً یہ قرآن سراتِ مُسْتَقِيمًا میرا راستہ ہے سیدھا میری طرف سیدھا راستہ آنے والا جو ہے وہ کون سا ہے قرآن ہے یہی آپ کی رانمائی کرتا ہے ساری دنیا سراتِ مُسْتَقِيمًا کے پیچھے لگی ہوئی ہے مانگتی ہے ہر دن ہر نماز میں سراتِ مُسْتَقِيمًا کا سوال ہوتا ہے مانگتا ہے بندہ لیکن جب سراتِ مُسْتَقِيم قرآن ان کے سامنے کھولا جاتا ہے بیٹھتا کوئی نہیں ہے یہ توتے والی رٹ ہے توتہ کہتا تھا نا پنجرے میں میں پنجرے سے باہر نہیں جاؤں گا باہر گیا تو باغ سے باہر نہیں جاؤں گا پنجرے سے بھی باہر چلا گیا باغ سے بھی اڑ کے اور ہوا میں جا رہا ہے سہرہ میں جا رہا ہے اور یہ رٹ لگائی ہوئے ہیں قرآنِ مُقدس کا ایک نام ہے مَوْعِزَت مَوْعِزَة نصیحت ہدایت رحمت یہ تینوں نام اکٹھے کی ہیں سورہ یونس آیت نمبر ستاون سورہ یونس آیت نمبر ستاون قَدْ جَاءَتُ جی سورہ یونس قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِزَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اے لوگو تحقیق آ چکی تمہاری طرف نصیحت تمہارے رب کی طرف سے تو مَوْعِزَةٌ قرآن نصیحت ہے وَشِفَاءٌ وَرْعَاجَ دُوَا ہے وَهُدًا وَرْحِدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے رحمت ہے قرآن کریم کا ایک نام عربی ہے ایک نام احسن القصص ہے ایک نام بلاغ ہے ایک نام حدی ہے یہ میرے شیخ کی کتاب ہے الوابل السیب فی دروس شیخ محمد طیب تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں اب اگلی بار دوسری بحث جو ابھی پڑھنی ہے وہ ہے حکمت نزول القرآن کیا باپ بحث ہے ہاں عربی میں اس کو پڑھو گے تو حکمت نزول القرآن قرآن کریم کے نازل کرنے کی حکمت قرآن کس مقصد کیلئے اترا وہ حکمت کیا ہے جس کو ہمارے ہاں کتابوں میں درسی میں پڑھو گائے تو ایک عبارت اپنے شیخ کے والد صاحب کی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی کی سمت الدرر سے میں پڑھتا ہوں العرفان سے بھی کیا کہتے ہیں اخراج الناس من الظلمات العوائد اخراج الناس من الظلمات العوائد الفاسدت الزائغت الشرکیت والکفریت والبدعیہ اخراج الناس من الظلمات من ظلمات العوائد الفاسدت الزائغت الشرکیت والکفریت والبدعیہ ورسوم الباطلت الى نور التوحید والسنة وابلاو الاحکام الشرعیہ وتنزیر المنکرین وتبشیر المتعین وَالتَّدَبُّرِ فِي آیَاتِهِ وَالتَّذْكِيرُ بِمَوَازِعِ الْجَنَّةِ قرآن کی نزول کی جو حکمت ہے لوگوں کو گمراہی سے نکالنا گمراہی کے اندیروں سے نکالنا غلط اور ٹیڑی عادتوں سے نکالنا شرک اور کفر کے ظلمات سے نکالنا بدعت اور رسوماتِ باطلہ کے اندھیروں سے نکالنا نور توحید اور نور سنت کی طرف لوگوں تک احکامِ شرعیت پہنچانا قرآن اس لئے اتارا ہے تنظیر المنکرین جو منکر ہیں دین کے قرآن کے انبیاء کے ان کو ڈرائی جائے تبشیر المتعین تبشیر المومنین کہ مومنین فرمابرداروں کو بشارتیں سنائی جائیں نزولِ قرآن کی ایک حکمت ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے نزولِ قرآن کی ایک حکمت ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے تذکر جیسے سورہ بقرآن آیت دو میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ نزول کی حکمت کیا ہے قرآن کریم کی حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ متقین کی لئے رہنمائی ہے متقین کے لئے ثابت قدمی ہے مضبوطی ہے سورہ انعام آیت نمبر اکاون کہ قرآن کریم کی ایک حکمت انزار وہ کیا ہے وَأَنظِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَنْ لَهُمْ يَتَّقُونَ وَأَنظِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ قرآن کی نزول کی حکمت کیا ہے خبردار کر اس کے ذریعے الَّذِينَ يَخَافُونَ ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ وہ اٹھائے جائیں گے اپنے رب کی طرف لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ وَلِيٌ وَلَا شَفِيعٌ کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تَاکِ وہ بچ جائیں یہ قرآن کی حکمت ہے نزول قرآن کی ایک اور حکمت اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی تنگی ختم ہو جائے فرمایا سورہ آراف آیت نمبر تین دو دو تین سورہ آراف آیت نمبر دو یا تین دونوں ہیں کتاب اُنْ اُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ کتاب اُنْ اُنزِلَ إِلَيْكَ یہ کتاب ہے اتاری گئی ہے آپ کی طرف فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ پس نہ ہو آپ کا سینہ اس کی وجہ سے تنگ اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے یہ تو تنگی کو دور کرتا ہے موقع و موقع ایسی تسلیہ دیتا ہے اور ایک حکمت یہاں مزید بھی ہے وہ کیا لِتُنزِرَ بِهِ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ تاکہ آپ انذار کریں وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ حکمت تکوروی سائط میں ذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ کیوں آیا قرآن ذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے لیے پندو نصیحت ہے ان کو یاد دہانیاں کرواتا ہے قرآن کی نزول کی ایک حکمت کہ یہ نصیحت ہے موعزتن نزول قرآن کی ایک حکمت کہ لوگوں کا علاج ہو جائے دلوں کے بیمار ہیں شفاؤ لِمَا فِي الصُدُور کہ ان کے دلوں کا علاج ہو جائے مخاطبینِ قرآن ایک چیز البتہ رہ گئی ہے وہ ہے موضوع قرآن تعریف حکمتِ نزول یہ بھی ہو گئی اور موضوع قرآن قرآنِ کریم کا موضوع کیا ہے آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں بھئی اس کتاب کا موضوع کیا ہے کہ جی اس کتاب کا موضوع ہے یہ نحو کے بارے میں ہے اس کتاب کا موضوع کیا ہے یہ نماز کے متعلق ہے نماز کے حکام سے بحث ہوتی ہے قرآنِ کریم کا موضوع ہے مقصودِ اصلی جو قرآن کا بہترین حصہ ہے وہ ہے توحید سمت الدرار صفحہ پندرہ کی عبارت میں الوابل السیب سے پڑھتا ہوں ذرا سنیے حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں فَالتَّوحِيدُ سِرُّ الْقُرْآنِ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ سِرُّ الْقُرْآنِ وَلُبَابُهُ الْأَصْفَى وَمَقْصَدُهُ الْأَقْصَى دعوةُ الْعِبَادِ الْعِبَادِ الْجَبَّارِ الْآلَى رَبِّ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى خَالِقِ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى وَالْأَرْزِينَ الصُفْلَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَسَرَا سِرُّ الْقُرْآنِ وَلُبَابُهُ قرآن کا راز اور مغز قرآن کا راز اور قرآن کا مغز میرے شیخ کے والد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا مغز تو میرے مغز نے لے لیا اور باقی گوشت اور ہڈیاں لوگوں کے پاس سے لے گئے مغز قرآن تو میرے مغز نے لے لیا دماغ نے باقی گوشت ہڈیاں لوگ لے کے بس لگے ہوئے تو قرآن کریم کا راز اور مغز کیا ہے وہ ہے مقصد اصلی مقصد انتہائی نہائی وہ ہے دعوت العباد الالجبار الاعلا اس جبار اعلا کی طرف لوگوں کو بلانا ہے توہی جو آسمان و زمین کا خالق ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس ذات واحد کی طرف لوگوں کو دعوت دینا یہ قرآن کریم کا مقصد ہے اور اس پہ بہت ساری آیات ہیں جیسے قرآن کریم کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاہَا اللَّهِ جان لے یہی بتلانے کے لئے قرآن آیا ہے کہ لا إلَاہَا اللَّهِ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو قرآن کریم کا مقصود اور اہم جو موضوع تھا وہ توہی اب آئیے قرآن کریم کے مخاطبین بس کریں یا پڑھیں جی پڑھیں گے نا قرآن کریم کا کے مخاطبین جب تک یہ نہیں سمجھو گے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ قرآن کن لوگوں سے خطاب کرتا ہے وہ کتنے گروہ ہیں کتنے فرقے ہیں اور ان سے کس کس انداز میں خطاب کرتا ہے جب تک یہ نہیں جانا ہوگے قرآن نہیں سمجھ سکو گے تو سب سے پہلے سمجھو قرآن کریم کے مخاطبین دو ہیں منقادین غیر منقادین منقادین غیر منقادین منقادین کا مطلب فرمابردار ماننے والے یعنی مومنین کہلیں منقادین ماننے والے تابدار لو ان سے قرآن کے خطاب کا انداز کیا ہوتا ہے غیر منقادین نا ماننے والے سرکش روگردان منکرین پھر غیر منقادین کی چار قسمیں ہیں جن سے قرآن خطاب کرتا ہے اور وہ کیا ہیں غیر منقادین نافرمان ہیں وہ چار گروہ ہیں المشرکین اليہود النصارا المنافقین کتنے گروہ ہوئے یہ کس قسم کے ہیں غیر منقادین خیر ہے آپ بولیں ساتھ میرے ٹھیک ہے تاکہ آپ بھی جاگتے رہیں اور مجھے بھی سمجھ میں آئے غیر منقادین جن سے قرآن خطاب کرتا ہے وہ چار ہیں المشرکین اليہود النصارا اور المنافقین مشرکین سے قرآن خطاب کرتا ہے تو پہلے یہ جاننا چاہیے کہ مشرکین کون ہیں ان کو مشرکین کیوں کہا جاتا ہے شرک کیا ہے ان مشرکین کا موحدین کے ساتھ جھگڑا کس چیز میں ہے لڑائی کس بات میں ہے ان کو سمجھنا ضروری ہے ان چیزوں کو مشرکین شرک سے شین را کاف اس کا مانا اس مادے کے اندر مانا ہے حصہ داری کیا جیسے فلاں میرے ساتھ شریک ہے شراکت دار ہے تو یہ بھی اللہ کے ساتھ غیروں کو شراکت دار حصے دار ٹھہراتے تھے شرک کسے کہتے ہیں حقیقت شرک ایاتقد انسان فی بعض المعزمین من الناس ان الاثار العجیبت الصادرت منہو اِنَّمَا صَدَرَتْ لِكَوْنِهِ مُتَّسِفًا بِصِفَةٍ مِّن صِفَاتِ الْكَمَالِ اس عبارت کو سمجھئے حقیقت الشرک اَيَّاتَقِدَ انسانٌ فی بعض المعزمین کَالْأَنبِيَاءِ وَالْأَولِيَاءِ حقیقت شرک یہ ہے کہ ایک انسان یہ عقیدہ رکھے ان معزم لوگوں کے بارے میں جیسے انبیاء اولیاء قابل تعظیم لوگوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے اَنَّ الْآَاثَارَ الْعَجِيبَةَ الصَّادِرَةَ مِّنْهُ کہ یہ جو تعظیم یافتہ لوگوں سے کچھ آثارِ عجیبہ صادر ہوئے ہیں مثلا کبھی کرامت ظاہر ہو گئی موجزہ ظاہر ہوا اس کرامت اور اس موجزہ ان آثارِ عجیبہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھے کہ اِنَّمَا صَدَارَتْ لِكَوْنِهِ مُتَّصِفَنْ بِسْصِفَتٍ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ کہ اس شخص کے اندر صفاتِ کمال میں سے ایک صفت ہے یہ شخص صفاتِ کمال میں سے کسی صفت کے ساتھ متصف ہے یہ اس کا ذاتی کمال ہے متصفاً بِسْصِفَتٍ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ اِنَّمَا صَدَارَتْ لِكَوْنِهِ مُتَّصِفَنْ بِسْصِفَتٍ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ مِمَّا لَمْ يُعْهَدْ فِي جِنسِ الْإِنسَانِ بَلْ يُخْتَصُ بِالْوَاجِبِ بِالْوَاجِبِ یہ صفت اٹھا کے کسی بندے میں مانتا ہے فوز القبیر ایک عبارت پڑھتا ہوں ذرا سنیئے شاہ ولی اللہ محدثِ دیل بھی رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں شرکا کہتے ہیں شرک آنست کے غیرِ خدا را صفاتِ مُختصِ خدا اس بات نمائد شاہ ولی اللہ محدثِ دیل بھی رحمہ اللہ کل میں نے تھوڑا سا ان کا تذکرہ کیا کہتے ہیں شرک آنست شرک یہ ہے کہ غیرِ خدا را صفاتِ مُختصِ خدا اس بات نمائد کہ غیرِ الہ غیرِ خدا کے لیے خدا کی صفاتِ مُختصِ ثابت کرنا غیرِ خدا کے لیے صفاتِ خدا کی صفاتِ مُختصِ ثابت کرنا آگے اس کی تشریح میں خود ہی کہتے ہیں مثلِ تصرف در عالم بَعِرَادَةَ مِسْلِ تَصَرُّف در عالم بَعِرَادَةَ کہ وہ جو عالم کے اندر تصرفات کرتے ہیں یہ اپنے ارادے اور مشیعت سے کرتے ہیں تو یہ صفت کس کی ہے؟ بولیے یہ تو اللہ کی ہے کہ عالم کے اندر تصرف اللہ کرتا ہے اور اپنے ارادے سے کرتا ہے یہی صفت اٹھا کے کسی دوسرے کو دیتا ہے کہ فلاں بھی تصرف کرتا ہے اور اپنے ارادے سے کرتا ہے اس کو تعبیر کہتے ہیں کہ تعبیر ازاں بَكُنْ فَيَكُونَ مِن شَوَدُ کہ جس کو کُنْ فَيَكُونَ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایک ذات ہے جو کہتی ہے کُنْ ہو جاتو فَيَكُونَ ہو جاتا ہے یہ ہے تصرف اللہ کا آج کے دور میں آپ دیکھ لو یہی صفت تصرف اللہ کی اٹھا کہ غیر اللہ کو ولیوں کو پیروں کو مردوں کو زندوں کو دیئے کی نہیں دیئے اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر شرک اس بلا کا نام ہے یہ الفوز القبیر کی بارت تھی شاہ اسحاق محدث دیلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرک در شرع شرک در شرع ثابت کردن صفات مختصہ تعالی راب غیر خدا کہ اللہ کی صفات مختصہ کو غیر خدا کے لیے ثابت کرنا مِعَ مَسَائِلْ صفحہ چھے شاہ اسحاق محدث دیلوی رحمہ اللہ کی کتاب یہ فارسی عبارت ان کی ہے شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت خاصہ کسی اور میں جانے شاہ عبدالقادر محدث دیلوی رحمہ اللہ ان باپ بیٹوں نے کتنا کام کیا ہے شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت خاصہ کسی اور میں جانے مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے یا وہ جو چاہے کر سکتا ہے یا ہمارا بلا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرج کرے جس تعظیم کا مستحق اللہ ہے یہ تعظیم کسی اور کی کرے یہ شرک ہے مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے اور اس سے حاجت مانگے اس کو مختار کل جان کر آسان لفظوں میں اب خلاصہ شرک کیا ہے کہ اللہ کی صفات مختصہ میں سے کسی صفت کو کسی میں جاننا ماننا اب یہاں ایک تین چیزیں ہیں وہ بہت اہم ہے سمجھنا کچھ صفات ایسی ہیں جو مخلوق کی ہیں مخلوق کے ساتھ خاص ہیں یہ لکھیں کچھ صفات ایسی ہیں جو مخلوق کے خاصے میں ہیں ان کو اللہ کے لئے ماننا یا ثابت کرنا یہ کفر ہے جیسے ہم کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلان ماشاءاللہ اچھی اولاد والا ہے اللہ نے بڑے اولاد والا ہے بچے بڑے ہیں نیک ہیں فلان کی تین چار بیویاں ہیں اب اولاد والا ہونا بیوی والا ہونا بچوں والا ہونا یہ مخلوق کی صفات ہیں یہ خالق کے لئے ثابت کرنا کفر ہے کیونکہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے تعالی جد ربنا متخذ صاحبتن ولا ولدا دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ مخلوق کیلئے ثابت کرنا شرک ہے یہ ہمارا موضوع ہے آگے جیسے مالک ہونا مالک و مختار ہونا عالم الغیب ہونا نافع اور زار ہونا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ہونا حَاجَتْ رَوَانْ ہونا یہ صفات کس کے لئے خاص ہیں یہ اللہ کے لئے خاص ہیں تو یہ صفات مخلوق کو دینا یہ کیا ہے شرک ہے تیسری قسم صفات کی وہ ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان مخلوق کے درمیان مشترک ہیں جو قرآن ذکر کرتا ہے جو اللہ اور بندوں یعنی مخلوق کے درمیان کیا ہیں اس کے بارے میں قائدہ سمجھ لیجئے یہ اشتراک محض لفظی ہے کہیں بندے کو دھوکہ نہ لگے یہ اشتراک محض لفظی ہے حقیقی اور معنوی ہرگز نہیں یہ اشتراک کیا ہے محض لفظی ہے مثلا اللہ سمیح ہے کیا ہے سمیع الدعا ہے سمیح ہے بصیر ہے لیکن سورہ دہر میں کھولی یہ قرآن کہتا ہے فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا خَلَقْنَا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَبْشَاجٍ فَجْعَلْنَاهُ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہم نے انسان کو اچھلتے ہوئے قطرے سے پیدا کیا اور پھر اس کو کیسے بنایا فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اس کو سمی اور تو اب آپ پہلے آپ نے کہا کہ سمی اور بصیر کون ہے اب آپ نے یہاں سمی اور بصیر کس کو کہا تو آج کا بیدتی اور موشرک مولوی فیس بک پہ اکثر کہتے ہیں شرک شرک کے رڈ لگانے والوں ادھر اللہ کو بھی سمی کا ہے ادھر بندے کو بھی سمی کا ہے تو کیا شرک ہو گیا اللہ بھی بصیر ہو گیا تو بندہ بھی بصیر ہو گیا تو کیا یہ شرک ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نہ صفات باری تعالیٰ کو وہ سمجھتے ہیں نہ ہی وہ سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ شرک کے اندر پڑا ہوا آدمی ان کو سمجھے گا کیا تو میں نے اس تیسری قسم کے صفات کے بارے میں کیا بتلایا تھا بولو یہ محض اشترا کے لفظی ہے حقیقی اور معنوی ہرگز اب کیسے نہیں آپ سنیے جا اللہ سمی ہے بغیر کانوں کے بغیر اسباب کے ہاں جی اللہ ہر جگہ سے ہر کسی کی ہر آن ہر گڑی ہر آواز سنتا ہے اور کانوں کا محتاج نہیں ہے اور بندہ بولو ہاں ہر آن سنتا بھی نہیں ہر کسی کی سنتا بھی نہیں ہر جگہ سے بھی نہیں سن سکتا ہر وقت بھی نہیں سنتا اور سننے میں اسباب کا محتاج ہے تو اب مجھے بتاؤ یہ محض لفظی اشتراک ہوا کے نہیں خاکر اچھے نسبت بحالم پاک اس میں کیا نسبت ہے لوگ اٹھا کے کہتے ہیں جی تم نے اس کو بھی سمیم آنا ہو بھئی فرق ہے بابا اللہ بصیر ہے یہ صفت ذاتی مختص ہے بغیر کسی اسباب کے آنکھ کا محتاج اللہ نہیں ہے تو میں اور آپ آنکھ کے بھی محتاج ہیں پھر یہ آنکھ سامنے تو دیکھ لیتی ہے پردے کے پیچھے پھر نہیں دیکھ سکتی سویا ہو پھر نہیں دیکھ سکتی مرہ ہو پھر تو سب کچھ دیکھتی ہے پانچوں میں دیکھتی ہے عجیب لوگ ہیں تو صفات باری تعالیٰ کے مطالق یہ ایک مختصر سا ایک کلیہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کو آپ سمجھو گے تو کبھی انشاءاللہ حلزید دھوکہ یہاں تمہیں کوئی نہیں دے سکے گا تو میں نے کہاں قرآن کریم کے مخاطبین دو منقادین غیر منقادین غیر منقادین چار قسم پر ہیں المشرقین اليہود النصارہ اور المنافقین پہلا گروہ ہے مشرقین تو مشرقین کون ہیں شر کیا ہے شر کی قسمیں کیا ہیں تو میں نے شر کی تین چار عبارات آپ کے سامنے لکھوائیں آپ کو جس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ کی صفات مختصہ کو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے اندر ایک صفت بھی ماننا لوگ پتہ ہیں شرق کو کیا کہتے ہیں اللہ کے برابر نہیں کہتے ہیں برابر مانو تو یہ شرق ہے تو ہم نے کون سے بابا جی کو اللہ کے برابر مانے ہم تو کہتے ہیں برابر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی ہے تو یہ برابر والی بات نہیں ہے شرقی تعریف تو پہلے سمجھو برابر کی بات کہاں ہے قرآن نے تینوں کو رت کی ہے قرآن کہتے ہیں نہ اوپر کوئی ہے نہ برابر کوئی ہے نہ نیچے بھی کوئی ہے لم يلِ ولم يُولَد ولم يَكُلَّهُ كُفُوَنْ آخَر تینوں درجے رت کی ہے اللہ کی صفات مختصہ کو اللہ کے بندوں یا اللہ کی مخلوق میں جاننا کسی ایک صفت کو بھی جاننا پھر میں نے آگے اس شبے کا جواب دیا کہ کچھ صفات کی تین قسمیں ہیں اس کیلئے میں نے قائدہ ذکر کیا باقی تفصیل انشاءاللہ العزیز کل کریں گے لرسول شباً